اچھا حسن سار صاحب یہ جو نواز شریف صاحب نے بھی صوبائی قیادت کی بڑی کلاس لی ہے سننہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اور کہ جی ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ اتنے لوگ نراز ہیں پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب کیسے ہو گئے ہیں اور رانہ سنالو صاحب کو زرداری صاحب سے مشاورت کا بھی سننے میں آ رہے کہ کہا گیا ہے تو کیا کوئی نئی چال چلی جائے گی دیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے تین الفاظ کا استعمال کیا کہ سیاست ان دن الفاظ گرگت گھومتی رہتی ہے اور جتنی یہ ڈٹائی کرتے چلے جائیں گے دیکھیں اس میں دو گزارشات ہیں ڈاکٹر صاحبہ پہلی یہ کہ یہ لگے رہیں گے سیاست لگے رہنے کا نام ہے ڈھٹوں کی طرح بے شرموں کی طرح بے غیاءوں کی طرح چونکہ سیاست ہے ہی یہ کچھ اچھا وہ رہ گئے اپنا نواز شریف اور ان کی صاحبزادی ان کو ابھی ویالٹیز کا پوری طرح احساس نہیں ہوا پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل چکا لہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا اور یہی قانون قدرت ہے فیکٹرز چاہے جیسے بھی ہوں جس بھی قسم کے ہوں یہ قانون قدرت ہے دیکھیں کل تک توتی بولتا تھا پنجاب میں پنجاب کو لڑکانا کہتے تھے بھٹو صاحب کا لہور کو لڑکانا کہتے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا اس زمانے کے جو سینئر ہمارے ہوتے تھے جنلس ہوتے تھے انٹیلیکٹیوز ہوتے تھے کہ جی لاہور تو لڑکانا ہے بھٹو کدھر گیا اسی طرح ان لوگوں نے بڑی بھارداتیں کر کے یہاں اپنی جڑے بنائی تھی وہ کھار دی ہیں عمران نے اور وہ نظر آ رہی ہیں لیکن it's so difficult to believe انہوں نے جو امپائر کھڑی کی تھی آپ اندازہ لگائیں ذہنیتوں کا کہ انہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا بیٹی ان کی وہ سو دفع ہے لیکن بندہ ایک پروسس سے گزار لیتا ہے بڑے ہو گئے سفید بال ہیں لوگوں کے کوئی شرم ہیا نہیں ہے اندر ایک resentment ہے ان کے اندر بھی اچھا مریمان چلو جی وہ وہ بھائی جنیت صفدر اور لک اٹ ڈی منٹیلیٹی اس صوبے کے لوگ غلام ہیں یہ ان کے پالتو ہیں یہ ان کے دہاری دار ہیں یہ ان کے مزدور ہیں حد ہوتی ہے اس ملک کا بالکل سفتہ ناس کیا ہے انہوں نے ملجل کے آپس میں تیس پہنتیس سال میں کہہ کہہ کے تھا گیا میرا میری فارمل ایڈوکیشن ہے ایکنومٹس کی بھائی ایکانومی کسی ملک کی تو چھوڑو کسی قبیلے کی بھی چھوڑو گھر کی ایکانومی بھی رات و رات نہ برباد ہوتی ہے نہ آباد ہوتی ہے دنیا میں ٹاپ کے گھٹیا ترین تین چار پانچ پاسپورٹس میں سے آپ کا ہے اور نمبر ون پتہ ہے کس کا ہے جو سیکنڈ ورلڈ بار میں تباہ و برباد ہو گئے تھے جیپنیز دو شہر ان کے ایٹم بوم سہے انہوں نے آپ تو ہم تو ایٹمی طاقت بن کے پھدکتے پھڑتے ہیں نا انہوں نے بھکتے آج ان کا پاسپورٹ دنیا کا نمبر ون باجزت پاسپورٹ ہے اور آپ کا دنیا کے گھٹیا ترین پاسپورٹس میں کس نے کیا ہے یہ چالیس سال سے جو چمٹے میں تو کیا یہ اس ملک ان کے ذر خرید ہے اس ملک کے رہنے والے بوٹ کو عزت دو ووٹر کو باجزت کرو ووٹر مر رہے ہیں آٹے کی تلاش میں خدا کا خوف کریں بلکو صحیح ان کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے بڑا مشکل ہے نواز شریف اور اس ڈاکٹر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپسنس کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے